بینگلور میں ایک مرتبہ میرا مو ذرا انلک ایک میٹنگ ہوئی حالات پر تفسرے کی ایک الیکشن خریب تھا علماء بھی آئے تھے سیاسی حضرات بھی آئے تھے دانشوران آئے تھے سب آئے تھے سب اپنے اپنے خیالات پیش کرنے لگے فرمولے پیش کرنے لگے لاہی عمل پیش کرنے لگے ایک امیل صاحب آئے آنے کے بعد بولے امت میں اتفاق ہونا چاہیے ایک امیل صاحب آئے آنے کے بعد امت میں اتفاق ہونا اور وہ اتفاق خائم ہو سکتا ہے علماء ہی سے اب انہوں دھوان دور بلے بازی علماء کے خلاف کر رہے ہیں یہ برلوی کیا ہے یہ دیوبندی کیا ہے یہ مقلدین کیا ہے یہ غیر مقلدین کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے میٹنگ ہے سو ملک کے حالات پر انہوں ابو حنیفہ من کو ہم نہ سمجھا لگوئیں پوچھ کر دیکھئے بینگلور میں کیا ہے اتحاد کی سکتا ضرورت ہے فلاں 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 ہماری بلی ہم ناچ میں آؤں تمیل میں ایک مثال بیلتے ہیں اندہ مون جی کی تنجاور کی منجا یہ مو مسہور کی دال بولتے نہیں یہاں پر رہے ہیں اتحاد کی ضرورت اتحاد کی ضرورت ضرورت تو اتحاد کی بہت ہے لیکن وہ علماء میں نہیں سیاسی لوگوں میں ضرورت ہے اگر ہمارا اختلاف ذاتی ہوتا تو آج اسٹیج میں ہمیں جمع نہ ہوتے ہمارے اختلاف کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہمارے اختلاف کا مقصد بھی پیغمبر کی شریعت ہمارے اختلاف کا مقصد بھی حق کا راستہ تلاش کرنا ہے ذاتی نہیں ذاتی ہوتے تو پھر یہ کی سٹیج میں نہ ہوتے اختلاف علماء میں رہا تو امت کا فائدہ راستے کھلتے لیکن اتحاد عوام میں ہونا چاہیے سیاسی لیڈروں میں ہونا چاہیے رہبروں میں ہونا چاہیے تب جا کر امت ہمارے ملک میں ایک منزل میں پہنچ سکتی ہے ورنہ میرے دوستوں ہماری ٹانگ کھینچنے والے ہمارے چپنے سیاریête سیاری رہننہ سیاری رہی سکھ ساکaly ساک creators ساکری 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 موسیقی